تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہاں پھر پائش کرو لوگ فیصلے کریں گے یہاں پھر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے یہاں پھر کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے بند کر دو یہ بند کمروں میں فیصلے کرنے والے بند کر دو یہ خود کو زمین پر خدا سمجھنے والے ارے کیا بات کرتے ہیں آپ مراد صاحب یہ ان کے باپ کا ملک ہے کس میں جرت ہوئی ہے ستر سال میں ان سے سوال پوچھ سکے انیس سو اکتر میں شیخ مجیب الرحمان جو ایک سو ساٹھ نشستیں جیت چکا تھا بند کمروں کے فیصلوں میں اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی اور صرف اسی سیٹیں جیتنے والے بھٹو کو وزیر آزم بنانے کی زد میں اس ملک کو دو لخت کر دیا گیا دنیا نے دیکھا وہ دردناک منظر جب پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا بنگالیوں کے قدموں پہ بگرا اور پھر بنگالیوں کا پرچم ہوا میں بلند ہوا کس میں جرت ہوئی ہے یہ سوال پوچھنے کے ان سے ارے بند کمروں کے فیصلے ہی تو ہیں آج ستر سال گدر چکے ہیں اس ملک میں آج بھی ہم دس ارب کی بھیق ماننے دنیا کے سامنے موٹھ ڈاتے پھر رہے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک شک ایک سو پچاس ارب ڈالر کا مالک بن چکا ہوا ہے جبکہ ہم بائیس کروڑ کے لیے دس ارب ڈالر کی بھیق لاتے ہوئے لوگوں کو اسے سفارتی کامیابی کہتے ہیں یہ بند کمروں کے فیصلے ہی تو تھے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے یہ ان کے باپ کا ملک تھا یہ دھراؤنوں جوانوں میں سناتا ہوں تمہیں انیس سو چھامنے کا وہ واقعہ جب دو بہنوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے خاندان کے ہمارے شوہر ہمارے بھائیوں کے نو افراد کے قاتل میجر عرشد جمیل کی سزائے موت کو روکا گیا تو ہم عدالت کے سامنے خود کو آگ لگا دیں گے جج صاحب کے کان پہ چون تک نہیں رہیں گی جسٹس آف سپریم کورٹ نے سزائے موت کو روکا اور پھر پاکستان کی فضا نے وہ دردناک منظر دیکھا جب دو بہنوں نے خود کو آگ لگائی جلس کے مر گئی اس آگ میں اور ان کے جسموں سے اٹھتا ہوا دھوان عدالت کے اندر جا کے کمرے میں جج کے مو پہ چھپے ہونا مار رہا تھا کہ خدا نے تمہیں اس ملک میں سب سے معزز اور عزتدار اور سب سے طاقتوار عدال دیا ہے پھر کس کے بوٹ کی طاقت کے نیچے لیٹے ہوئے اس کے موں کو دیکھ کر کے تم فیصلے کرتے ہو اس ملک میں ارے اپنے خندان کے نو مقتولوں کو انصاف دینے کے لیے دو جوان بہنوں کو خود کو آگ لگانی پڑی کس میں جو راتین سے سوال پوچھنے کی وہ میجر ارشد جمیل جس نے فوجی دستے کے ساتھ مائی جندوں کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کے نو افراد کو گھر سے اٹھا کے دریائے سن کے کنارے پہ لے جا کر کے گولیاں ماری اور اگلے دن جی اچ کیوں سے یہ بیان جاری ہوا کہ راہ کے دشتگردوں کو مار دیا گیا ہے وزیر عظم ورادنی چیف نے جونٹ کو جا کر کے انعام دیئے یہ تو بعد میں سہاتیوں کی تحقیقات سے پتا چلا کہ میجر ارشد جمیل وہ دیرے کے ساتھ مل کے مائی جندوں کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کے گھر کے افراد کو اخوا کر کے لے کے جا کے قتل کرتا ہے ارے کون ہے اس ملک میں ان سے سوال پوچھنے والا آج اسی ہزار لوگ مروا دیئے دشتگردی میں ڈرون حملوں میں بھم دماغوں میں گولیوں میں کس نے پوچھا آج تک ان سے سوال آج جس قبرستان میں جائیں آپ وہاں پہ پچاس قبروں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لے راتا ہوا آپ کو نظر آئے گا بڑھ رہے ہیں اور فوجی روز دشتگردی میں آج تک ایک ایک زمین پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا کسی ملک میں جا کے بمباری نہیں کی کسی کے ساتھ آلتے جنگ میں نہیں ہے آہم پھر بھی ہمارے لوگ دشتگردی میں مار رہے ہیں کس میں جولت ہے سوال پوچھنے کی ان سے یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو انسانی جانوں کا سودا کرتے ہیں جو زمینوں کا سودا کرتے ہیں جو ہمارے پیسوں کا سودا کرتے ہیں ارے ہمارے جسموں سے ہڈگوں سے گوشت تک نوچ کرتے ہیں جو ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن کی داستانیں کندھار سے واشنگٹن تک پھیلی ہوئی ہیں جو لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک میں جن کے نوکروں کے اکاؤنٹوں سے اربو روپیہ ملتا ہے جن کے غلاموں کے اکاؤنٹ سے اربو روپیہ ملتا ہے ایون فیل میں کھربوں کی جداد کے مالک ون پوائنٹ ایک بلین کا مالک وہ زرداری اور اس کا لونڈا ون پوائنٹ سکس بلین کا مالک یہ نواز شریف اور اس کی لونڈیا ہماری اوپر مسلط کیے گئے عوام کا ہر دشمن جیلوں سے نکال کے عدالتوں سے نکال کے عوام کی اوپر اکبران بنا دیا گیا ہے کس کے فیصلے ہیں یہ کون جا سکتا ہے ان کے خلاف آج بائیس کروڑ عوام اگر عمران خان کو محسن سمجھتی ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں بھوک سے نکال سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں غربت سے نکال سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں بیندل اقوامی دنیا میں عزت دلا سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے تو کرنے تو عوام کو اپنی مرضی کا فیصلہ مک کرو ہمارے اوپر مسلط اپنے فیصلوں کو بات کرتے ہو ہماری ہڈیوں سے گوشت تک نوچ کے لے جا چکے ہو ٹرک کے پیچھے آماتے کے لیے لائنوں میں مر رہے ہیں آج یہ بند کمروں کے فیصلے تھے جن کے باپ کا ملتا ہے جو ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکا تو آج ہم اس حالت میں ہے جو جرت آج مراد سعید کر رہا ہے وہ جرت اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو کرنے پڑے گی سوال پوچھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا آزادی ایسے پلیٹ میں رکھ کر کے نہیں ملتی در کو چھوڑو خوف کو چھوڑو میرے سے زیادہ محبت وطن کون ہے مجھ سے زیادہ اپنی کوش سے محبت کرنے والا کون ہے ارے کفن میں لپتی لاش جب گھر پہ آتی ہے تو آسو باتے ہوئے یہ کہتا ہوں میں فخر ہے ہمارا بیٹا چہید ہوا وطن پہ ہونا چاہیے فخر لیکن یہ سوال پوچھا کرو کس نے ہمارے بیٹے کو مارا کس جنگ میں ہمارا بیٹا چہید ہوا کہاں ہے ہمارے بیٹے کو مارنے والا کب ہتم ہوگی یہ درشت گردی کب بند ہوں گے ہمارے بیٹے مرنے یہ سوال پوچھنے کی جرد پیدا کرو اپنے اوپر بند کمروں کے فیصلوں نے آج ملک کو اس حال میں لا دیا کہ اس ملک کا جج رسپیکٹیڈ جج جس کو رب نے وہ عوضہ دیا ہے یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال تم سے پوچھا جائے گا جج صاحبان کس کی فونوں کے اوپر فیصلے کرتے ہو تم اس ملک کے اندر اگر اس ملک کے نظام کو بدلنا چاہتے ہو اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہو تو کھڑے ہو کر کے سوال پوچھو گے بن کمروں میں کیے گئے فیصلوں کو مسترد کرو اپنے فیصلے خود کرو اس ملک کے اندر